السلام علیکم تو امید کرتا ہوں آپ لوگ جو ہے وہ خیریت سے ہوں گے تو آج جو ہے میں آپ کے ساتھ پچاس ایسے کالیجز شیئر کروں گا جو بیسٹ کالیجز ہے میل کے لیے اور فی میل کے بھی پچاس ایسے کالیجز شیئر کروں گا جو بیسٹ کالیجز ہیں اب دیکھو یہ ویڈیو ایک ایمپورٹنڈ ویڈیو ہے تو جو بچے گروپ میں ایڈ ہیں ان کو میں یہ پی ڈی ایف پہلے ہی پروائٹ کر چکا تھا کیونکہ جو بھی پی ڈی ایف جو بھی مٹیریل میں بناتا ہوں پہلے ہی آپ کو گروپس میں دے دیتا ہوں اس کے بعد میں یوٹیوب کے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ تکو گروپ میں ایڈ ہو تو وہاں فوراں مٹیریل مل جائے گا گروپ میں ایڈ ہونا چاہو تو سال کی اس کی ہم نے فیس رکھی ہے ڈیڑھ ہزار روپے آپ ایڈ ہو سکتے ہو اس میں آپ کو تمام چیزیں پی ڈی ایف میں اور تمام مٹیریل ملتا رہا کرے گا اچھا اب ادھر آ جاؤ دیکھو یہ وہ کالیجز ہیں جس میں بچوں کا ایڈمیشن ہو رہا ہوگا چاہے آپ کا اے پلس ہو اے گریٹ ہو بی سی ڈی ای آپ کو مل جائے گا اچھا ادھر علاقے بھی لکھے ہوئے ہیں تو آپ کو اپنا علاقے میں کون سا اچھا کالیج ہے یہ بھی پتا چل جائے گا ٹھیک ہے تو بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے میں زیادہ لمبی اس ویڈیو کو نہیں لوں گا پندرہ بیس منٹ میں اس ویڈیو کو کمپلیٹ کروں گا تو بھائی پوری بات دیکھ لو ایڈوکیشن صرف ڈگری کا نام نہیں ہے ایڈوکیشن آپ کی نولیج کا نام ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا پتا ہے کتنا آتا ہے کسی انسان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی ڈگری ہے سب سے بڑی یونیورسٹی کی لیکن اسے کچھ نہیں آتا تو وہ ڈگری کے ساتھ سے تو ایڈوکیٹڈ ہے لیکن وہ انیڈوکیٹڈ کہلائے گا کیونکہ اسے کچھ آ نہیں رہا تو اسی طرح سے اگر آپ کو یہ معلومات پتا ہیں تو بہت فائدہ ہو جائے گا میں آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو بنا کے شیئر کروں گا جس پہ میں بتاؤں گا کہ کالیج کے ایڈمیشن کے ڈائم پہ کون کون سے ڈاکیمنٹ چاہیے وہ بھی اسی چینل پہ آئے گی ایڈمی انگلیش چینٹر بائیلوجی پہ تو دونوں چینل کو سبسکرائب رکھو وہ کلاس ون ہے ایڈمی انگلیش چینٹر اور ایڈمی انگلیش چینٹر بائیلوجی کلاس ٹو ہے ٹھیک ہے تو چلو آپ ڈسکشن کرتے ہیں میں جلدی جلدی ڈسکس کروں گا کیونکہ پچاس کالیجز کا بتانا ہے سب سے پہلے میں دس دیکھو میں دددس کر کے بات کروں گا جو سب سے پہلے میں دس ایسے کالیجز بتا دیتا ہوں جو میل کے بیسٹ کالیجز ہیں اس کے پاس میں دس ایسے کالیجز بتا دوں گا جو فی میل کے دس بیسٹ کالیجز ہیں اچھا یاد رکھنا ان تمام کالیجز میں پری انجینئرنگ پری میڈیکل کمپیوٹر سائنس کومیٹر آرٹس اور ہوم ایڈکیشن ان سب کی جو فیلڈ سے وہ موجود رہیں گی تو آپ ان سب کالیجز کو کنسیڈر کر سکتے ہو ایسا نہیں ہے کہ آدم جی میں صرف آپ کو پری میڈیکل ہی ملے گی ہے پری انجینئرنگ بلکہ کومرز بھی ملے گی آرٹس بھی ملے گی اور بھی چیزیں کیونکہ کالیج بہت بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سب چیزیں وہاں موجود ہوتی ہیں اچھا اب سب سے پہلے آجو سب سے پہلے دس بہترین کالیجز میل کے دیکھ لو پانچ تو یہ لگے ہوئے پانچ میں بتاتا ہوں آدم جی ہو گیا ڈی جی ہو گیا گورمنٹ ڈگری کالیج ملیر کینٹ ہو گیا یہ آپ کے پاس تین آگا ہے اچھا میرے ایک اور بات بتاؤں یہاں پر ان میں سے کسی بھی کالیج میں ایڈمیشن ملے نا جو شروع کے دس ہیں فوراں لے لینا کلیم فارم کی چکر میں نا جانا فوراں لے لینا ٹھیک ہے اچھا گورمنٹ ڈگری جو کہ سٹیڈیم روڈ پہ موجود ہیں اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کراچی میں کون کونز اچھے کالیجز ہیں اچھا فورمین کالیج آگئے آپ کے پاس پی سی ایچ ایچ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن سائنس کالیج یہ میل کا ہے ٹھیک ہے پی سی ایچ وومن والا جو ہے وہ یہ والا ہے بی اے ایم ایم پی سی ایچ اور جو میل والا ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے تو ایک نام سے دو کالیجز ہیں ایک میل کا اور ایک فی میل کا اسلامیہ گورمنٹ کالیج ایس ایم گورمنٹ کالیج گورمنٹ ڈگری کالیج فور بوائے اینڈ گلز بلوک سیون بلوک سیون سے ناظنبادی مراد ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کون سے کالیج آگئے یہ آپ کے بھائیوں کے کالیجز آگئے اب بہنوں کے کالیجز کے اوپر آ جاتے ہیں تو بہنوں کے دس شروع کے کالیجز دیکھ لو کسی بھی لڑکی کا ان میں ایڈمیشن ہو جائے فوراں اس نے لے لینا ہے اس نے نہیں کہنا کہ میں نے یہ نہیں چاہیے دوسرا کالیج چاہیے اس نے ایسا نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے میری بہنوں نے ایسا نہیں کرنا ہے اچھا بی اے ایم ایم پی سی ایچ ایسٹی لورنس گورمنٹ ڈگری کالیج ملیر کینٹ سرسیت خاتون پاکستان اچھا یاد رکھنا جو کالیج سب سے اوپر ہے اس کی سب پرسنٹیج سب سے زیادہ ہوگی اس کے بعد جو کالیجز ہے پھر اس کی پرسنٹیج آئے گی یعنی سب سے زیادہ پرسنٹیج پر جو کالیج کلوس ہوا ہے وہ پی ای سی ایچ ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا گورمنٹ ڈگری بوائگل کالیج سٹیڈیم روڈ والا گورمنٹ کالیج فور وومن ناظمبات والا اچھا شہید ملت گورمنٹ ڈگری کالیج وومن والا اچھا پاک پاک گورمنٹ کالیج ایس ایچ ایس ایس عبداللہ گورمنٹ کالیج فور وومن جو کہ آپ کے پاس یہ بخت تیاری یوٹ سنٹر ہے ناظمبات میں بورڈ آفیس کے برابر میں انٹر بورڈ آفیس کے برابر میں یہ عبداللہ کالیج یہ ہوگا ہے آپ کے پاس دددس بہترین کالیج میل اور فی میل کے اب میری یہاں پر بات سنو جو میں ڈاکومنٹ بتاؤں گا نا آپ کو ایڈمیشن کے لیے وہ تمام آپ کے پاس ریڈی ہونے چاہیے ورنہ بہت خواری ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ ابھی آپ جاؤ گے نا کالیج میں تو دیکھو گے کسی بچے کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہوگا کسی بچے کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہوگا آپ کو پرسنلی کوئی کالیج والا نہیں جانتا اور اگر جانتا بھی ہو تو بھی وہ آپ کو ایڈمیشن نہیں دے سکے گا کیوں کیونکہ آپ کی اصل ایڈنٹیفیکیشن آپ کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں تو نائیسی ضروری ہوتا ہے نا ہر چیز کے لیے جاب کے لیے بھار ملک جانے کے لیے گورنمنٹ جاب کے لیے پرائیوٹ جاب کے لیے اسی طرح سے کالیج میں ایڈمیشن کے لیے بھی کچھ ڈاکومنٹس ضروری ہوتے ہیں وہ ڈاکومنٹس میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اس کو ضرور دیکھنا ٹھیک ہے اچھا اب آجو بھائیوں والے کالیج پر آجاؤ بھائیوں والے سے مرات لڑکے والے کالیج پر آجاؤ اچھا اب آپ کے سامنے جو کالیج آ رہا ہے وہ آ رہا ہے گورنمنٹ نیشنل کالیج مورننگ یعنی ایوننگ میں بھی ہے آئیشہ بھوانی کالیج گورنمنٹ جینا کالیج اس میں میرے بھائی کبھی ایڈمیشن ہے گورنمنٹ جینا کالیج گورنمنٹ سپیریئر کالیج گورنمنٹ ڈگری کالیج بوائی جوہر والا گورنمنٹ بوائیز جنگو یہ ایچ ایس ایس یہاں بھی ہے کمال خان جھوگیوں جھوگیوں لگا ہوا ہے گورنمنٹ ڈگری بوائی کالیج شمسپیر ٹھیک ہے اب یہاں پر آ گیا اچھا دو کالیج رہ گئے ہیں گورنمنٹ ڈگری سائنس اینڈ کامرس کالیج مورننگ جامیہ ملیہ گورنمنٹ کالیج ٹھیک ہے یہ ہو گئے دس بھائیوں والے کالیج اب دس اور بہنوں والے کالیج پر آ جاؤ اچھا گیاروے نمبر پہ گورنمنٹ ڈگری کالیج گلز گورنمنٹ ڈگری گلز کالیج میٹرو میٹرو ویل میٹرو ویل یہ یہاں پر جو آپ کا میٹرو ہے نا یہ جو میٹرو بنا ہوئے آپ کا میٹرو ویل پر یہ اس کالیج کی بات ہو رہی ہے آپ اس علاقے میں چلے کوئی بھی کالیج تک پچھا دے گا آپ کو اچھا اس کے بعد جو گورنمنٹ ڈگری کالیج فور بوائیس این گلز اس کے بعد آپ کے پاس آ گیا ہے گورنمنٹ ڈگری کالیج بلوک سیون گلشن جوہر یا گلستان جوہر گلشن جوہر نہیں ہوگا گورنمنٹ اس ایم بی فاطمہ جنا گلز کالیج اس کے بعد آ گیا افو گورنمنٹ کالیج لیاکتبات والا آپ کے پاس ٹھیک ہے وومن والا خرشید گورنمنٹ کالیج فور وومن گورنمنٹ ڈگری گلز کالیج بفر زون سیکٹر 15A جو اس علاقے کے ان کو یہ دیکھ لیجئے گا گورنمنٹ کالیج اورنگی ٹاؤن اور اس کے بعد آ گیا آپ کے پاس گورنمنٹ کالیج فور وومن نیو کراچی گورنمنٹ کالیج فور وومن کورنگی ٹھیک ہے یہ ہوگا ہے بہنوں کے کالیج ٹھیک ہے یعنی گلز کے کالیج ہوگا ہے اب آجو دس اور کالیجز پر بوائس والے دددس کر کے اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ بھائی بور نہ ہو کوئی بھی بچہ بھور ہوگا تو پھر فائدہ نہیں ہے اس کو بتانے گا اچھا اب آجو بھائیو والے کالیج پر اچھا اب آجو بھائیو والے کالیجز کون سے ہیں علامہ اقبال گورنمنٹ کالیج علامہ اقبال گورنمنٹ کالیج اچھا ایک مورننگ کا ہے ایک ایمننگ کا بھی ہوگا اس میں گورنمنٹ ڈگری بوائے کالیج گلزارے ہجری گورنمنٹ بوائے اچھ نمبر ٹو کے ایڈیا کورنگی گورنمنٹ ڈگری بوائے کالیج نورت کراچی گورنمنٹ ڈگری بوائے کالیج جنگل شاہ جے یو این جی ایلی جنگل شاہ ہی لگا ہو گورنمنٹ ڈگری بوائے کالیج میٹرو بیل سائٹ تو یہ ہوگا بھائیوں والے دس اور کالیج اب تک تیس بھائیوں کے ڈسکس کر لیے اور بیس بہنوں کے ڈسکس کر لیے اب بہنوں کے بھی بیس اور ڈسکس کر لیتا ہے گورنمنٹ ڈگری سائنس این کامرس کالیج ایبی ایڈیا مجھ سے بہت سارے بچے ایبی ایڈیا کالیج پوچھ رہے جائے تو وہ یہ دیکھ لینا ٹھیک ہے اس کے بعد آجو آپ کے پاس مریم مختار گورنمنٹ ڈگری گلز کالیج لیاقتباد گورنمنٹ کالیج فار وومن کورنگی چھے گورنمنٹ گل کالیج گورنمنٹ گل ڈگری کالیج زمزما گزری ٹھیک ہے گورنمنٹ ڈگری گلز کالیج لائنس ایڈیا گورنمنٹ ڈگری گلز کالیج جعفری گوٹ کراچی گورنمنٹ ڈگی گورنمنٹ کالیج فار وومن شیڑ شاہ 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 رہی لیاقتباد سوری شاہ ٹھیک ہے اچھا گورنمنٹ ڈگری گلز کالیج شاہ نواز شاہ گوٹ اچھا گورنمنٹ گلز ایچ ایس ایس گرین بیلٹ یہ ہو گئے آپ کے یہاں پر ایک اور آگیا ایک اور لے لو گورنمنٹ ڈگری گل فار وومن بلوک ایم یہ ہو گئے آپ کے پاس علاقے بھی لگے ہیں تو میں امید کرتا ہوں علاقے پہچاننے میں مشکل نہیں ہو رہی ہوگی کسی بھی میرے بھائی کو میرے بہن کو اچھا اب آج او کی تیس سے نوع اس ٹھیک کالیج کا شکر کرتے ہیں اوہ انا جو بھائی candidate ڈگری میٹھو رہی ہو گیا تھا ڈگری بھائی چھائی dłانگو پیر گورنمنٹ ڈگری بھائی چھائی ایس ایس او رنگی گورنمنٹ ڈگری بوائے کالیج سیکٹر 9E بلدیا ٹاؤن کراچی GBHS اسکول سائٹ موڈل منگو پی روٹ SEMIS کوٹ اچھا کوٹ بھی لکھا ہوئے ہیں اب ہے گورنمنٹ ڈگری کالیج مراد میمن گوٹ گورنمنٹ ڈگری بوائے کالیج قائدہ بات حاجی عبداللہ حارون گورنمنٹ ڈگری کالیج ان کے نام لکھنے علاقے آ جائیں گے ٹھیک ہے گورنمنٹ ڈگری بوائے کالیج کھوکر ویلج یہ آپ کے پاس ہو گئے تیس سے لے کے چالیس تک بھائیو والے کالیج اب آجو تیس سے لے کے چالیس تک بہنو والے کالیج بھی ڈسکس کر لیتے ہیں یاد رکھنا ان سب کی پرسنٹیج ایک کے بعد ایک کم ہوتی جائیں گی ٹھیک ہے تو جو پچاسے نمبر پر کالیج ہوگا اس کی پرسنٹیج سب سے کم ہوگی اس میں ایک کالیج ایسا بھی ہے جس میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا اس کا میں بتاتا ہوں کون سا کالیج تھا گورنمنٹ ڈگری گرز کالیج سفورہ گوٹ گورنمنٹ گرز ایچ ایس ایس مراد مرات میمن گوٹ گورنمنٹ گرز ڈگری کالیج درسانو چانو گڈاپ نام تھوڑا سا مختلف ہے گورنمنٹ گرز کالیج حرت کالونی گورنمنٹ ڈگری گرز کالیج الہارون گورنمنٹ ڈگری گرز کالیج پنجابی کلب گورنمنٹ گرز انٹر کالیج اورنگی ٹاؤن 15c گورنمنٹ ڈگری گرز کالیج پاک کالونی آصف آباد ویسٹ آب یہ پاک کالونی اپنا یہی والا ہے نازم آباد سے آگے جا کر آتا ہے گورنمنٹ گرز گورنمنٹ کالیج فور وومن سعود آباد گورنمنٹ ڈگری گرز کالیج سرجانی ٹاؤن کراچی یہ ہو گئے بہنوں الہارون والے چائلیس کالیج بھی پچائز بھائیو والے کالیج دکس کرتا میں اپنا کالیج بھی بتا دوں ہنے تو گورنمنٹ گورنمنڈ ڈگری کی gemaakt کالیج سرجانی ٹاؤن گورنمنٹ ڈگری میں کالیج نیو کراچی گورنمنٹ ڈگری سائنس اور کومیرز کالیج او رینگی ٹاؤن ڈگری بے کالیج کے ایم سی کو نشات روٹ او آم محمود بن قاسم ایچ ایس ایس ممتاز بوائز ایچ ایس ایس لانڈی گورنمنٹ ڈگری بوائی کالیج ایلیون ای نورت کراچی ظلفکار علی بھٹو جی ڈی بی جی ڈی بی کالیج بیہار کالونی گورنمنٹ انٹر گورنمنٹ انٹر کالیج لانڈی میں اپنا بھی کالیج بتا دیں اس میں سے کون سا تھا گورنمنٹ ڈگری کالیج رزاقاباد کراچی گورنمنٹ سٹی کالیج موسا کالونی مورننگ تو میرا جو کالیج تھا وہ یہ تھا 51 والا سٹی کالیج موسا کالونی ٹھیک ہے میں نے یہاں سے پڑھا ہے اب آپ بولو گے سارا آپ کا اتنا نیچے کیوں ہے کالیج کیونکہ میرا میری پرسنٹیج تو زیادہ تھی لیکن پھر بھی مجھے جو ہے وہ یہ کالیج ملا تھا تو میں نے پھر کلیم فارم نہیں بھرا تھا اسی کالیج میں پڑھ لیا تھا مرسنٹیج میری اچھی تھی اتنی بری نہیں تھی شہید مہت ارمہ بین ازیر بھٹو گورنمنٹ کالیج لیاری گورنمنٹ انٹر گرلز کالیج لیاری گورنمنٹ گرلز سائنس کالیج نمبر پانچ شاہ فیصل کالونی اور گورنمنٹ گرل ڈگری کالیج نورت کراچی 11 گورنمنٹ گرلز فور گومین 11 بی نورت کراچی گورنمنٹ ڈگری گرلز کالیج محمود آباد گورنمنٹ گرلز اچ ایس ایس لانڈی نمبر ایک گورنمنٹ کومپریہنسیف اچ ایس ایس گورنمنٹ ڈگری گرلز کالیج شیخ زید سینٹر گورنمنٹ ڈگری گرلز کالیج گلزارے ہجری سکیم 33 تو یہ پچاس کالیجز میں نے گرلز کے بھی بتا دی ہے بوائز کے اب جس کا بھی ان پچاس کالیجز میں ایڈمیشن ہو جائے نا تو وہ لوگ ایڈمیشن لے لینا انشاءاللہ میں انٹرویو لوں گا آپ کا میں نے ڈیسائٹ کیا ہے اور وہ انٹرویو کس کالیج میں لوں گا گورنمنٹ ڈگری کالیج سٹی کالیج موسا کالونی زیاد دین سے جاؤ گے نا کہ وہاں پر ہے اچھا سٹاف ہے وہاں کا اچھا جو ہے وہ ٹیچر تو بہت اچھا ہے میں نے وہاں پر جا کے پڑھا ہے دیکھا ہے تو بہت اچھا ماں ہو لے تو انشاءاللہ جیسی ایڈمیشن ہوگا وہاں پر سب میں آپ کا اسکوپ ہے اصل اسکوپ پتہ کیا ہے آپ کیا کرتے ہو آپ کیسا پڑھتے ہو آپ کیسا سیکھتے ہو یہ ہے بے شک یہ جو پانچ کالیجز میں نے یہاں پر لکھے میں ہیں جن بچوں کا ان میں ایڈمیشن ہوتا ہے ان کی پرسنٹیجز بس ہائی ہوتی ہیں کسی کی ایٹی فائیف نائنٹی ایٹی ٹو ایٹی ٹری ایسی پرسنٹیجز ہوں تو ان کالیجز میں ملتا ہے میرے بھائی نے اس کالیج سے پڑھا تھا میرا دوسرا بھائی جنہ کالیج سے پڑھا ہے میں نے سیڈی کالیج سے پڑھا تھا تو میری بہین نے تو ان میں سے کسی کالیج سے نہیں پڑھا انہوں نے شک پرائیفٹ پڑھا تھا تو امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھنا آئی ہوگی دیکھو بھائی آپ کیوں پڑھے پین کرتا ہے کہ آپ کیسے پڑھ رہے ہو کیسے سیکھ رہے ہو جن بچوں کی پرسنٹیج کام آئی ہے ان کو یہ سب کالیجز میں سے کسی میں ایڈمیشن ملے گا تو آپ نے پڑھنا ہے دل لگا کر دیکھو ایک بار اگر آپ کو ان کو کالیجز میں ایڈمیشن نہیں ملے کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ یونیورسٹی آپ کو اچھی لینی ہے اگر یونیورسٹی اچھی لینی ہے تو اس کے لئے آپ کو اچھا اچھا پڑھنا ہوگا اچھا سیکھنا ہوگا انٹر میں پرسنٹیج کم سے کم بھی 75 لاؤ گے تو اچھی فیلڈ ملے گی کیونکہ اینڈی اگر آپ کو چاہیے تو آپ کی پرسنٹیج 70 سے زیادہ ہونی چاہیے اور مہنس سے پڑھو دل لگا کے پڑھو تاکہ اینڈی میں اچھا سیکھ اینڈی میں سکولرشپ بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں تو آپ کو فائنینچلی سپورٹ بھی ملتا رہے گا یہ جو میں نے کالیجز بتائے ہیں یہ آپ لوگوں کی آسانی کے لئے تھے اگر کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو پوچھنا میں انشاءاللہ ضرور گائٹ کر دوں گا تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ اپنی قیمتی روحوں میں مجھے ضرور یاد رکھنا